موسیقی جو ایشیا وستی سے لے کر خوراستان اور اناتولیا تک پھیلے ہوئے تھے منگولوں تلے رونڈے جاتے ہیں موسیقی مگر اس وقت اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تہذیب جو اس وقت اپنے آخری سانس لیتی دکھائی دیتی ہے پچاس سال کے عرصے میں انشاءاللہ دوبارہ اٹھ کر ایک ایسی شاندار تہذیب بنائے گی کہ جو رہتی دنیا تک اس کے نشان اس کا نام اس کا جلال اور جمال قائم رہے گا موسیقی منگول خاصی حد تک ایشیا وستی اور سنٹرل ایشیا ماوراؤن نہر کے علاقوں میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود بہت سارے گروہوں کے فتنے ابھی تک مسلمان دنیا کے لیے باقی تھے ان کے اسلام لانے کے باوجود بھی یہ وحشی اور اجٹ قوم تھے اور تہذیب و تمدن سے بہت دور اسی طرح ایک غیر معمولی واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایشیا وستی سے ایک ترک طبیلہ نکلتا ہے اور منگولوں کے خوف سے دربدر ہو کے پورے خوراسان ایران اور ان علاقوں میں پناہ کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے کہ پناہ کے لیے سلجوک سلطان علاودین سلجوک کے علاقے میں داخل ہوا جائے منگولوں کے خوف سے اپنی جان بچا کر بھاگنے والا یہ چھوٹا سا ترک قبیلہ جب سلجوک علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک میدان جنگ میں گھمسان کا رنگ پڑا ہوتا ہے ایک چھوٹی فوج ایک بہت بڑی فوج کے نرگے میں ہوتی ہے اور یہ قریب ہوتی ہے کہ چھوٹی فوج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اپنی دینی اور اسلامی غیرت سے بچین ہو کر بغیر یہ جانے کہ لڑنے والی فوجیں کون سی ہیں یہ چھوٹا قبیلہ فیصلہ کرتا ہے کہ کمزور فوج کا ساتھ دے گا اور پہاڑی سے اتر کر جنگ میں شریک ہو جاتا ہے اس غیر متوقع مدد کی وجہ سے وہ چھوٹی فوج فتہیاب ہوتی ہے اور وہ بڑی فوج یا مار دی جاتی ہے یا فرار کے رستہ اختیار کرتی ہے جنگ کے بعد معلوم ہوتا ہے اس ترک قبیلے کو کہ جس چھوٹی فوج کے دفاع میں وہ آگے آئے ہیں اس کی قیادت بزاتے خود سلجوقی سلطنت کے سلطان علاؤدین سلجوق کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی مخالف فوج منگولوں کا ایک لشکر ہوتا ہے علاؤدین سلجوق اس غیر متوقع امداد سے اور اس ترک قبیلے کی مدد کی وجہ سے اس قدر مشکور ہوتے ہیں اس قدر اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے علاقے میں لے آتے ہیں اور ایک بہت بڑا صوبہ ان کے حوالے کر کر ان کو اس کا حکمران بنا دیتے ہیں قدرت کی طرف سے یہ غیر معمولی تائد اس قبیلے کو ملتی ہے جو وستی ایشیا سے جان بچا کر دربدر پھر رہا تھا اب سلجوق سلطنت میں اس کا اپنا علاقہ اور اپنی حکمرانی ہوتی ہے سلطان علاؤدین سلجوق کے انتقال کے بعد یہ پوری سلطنت اس قبیلے کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے ایک فرد عثمان کے نام سے جو حکومت قائم ہوتی ہے آئندہ چھ سو سال تک جو امت مسلمہ کی عزت اور عبرو کی دفع کرتی ہے اور پوری دنیا میں اپنی دہشت اور دھاک بٹھا کے رکھتی ہے اس کو آل عثمان یا خلافت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے خلفہ راشدین کے وقت سے لے کر اس چودبی صدی کے آغاز تک تمام سلیبی جنگیں جو لڑی گئیں اس میں یورپین اور ویسٹن فورسز قسطنطنیہ کے ذریعے مسلمان علاقوں میں داخل ہوتی تھی اور مسلمانوں سے ان کا تصادم شام اور اناتولیا کے علاقوں میں ہوتا تھا آل عثمان کے قائم ہونے کے بعد تاریخ میں یہ پہلا موقع آتا ہے کہ ایک ریورس انویجن شروع ہوتی ہے اس کے بعد کبھی بھی بازنٹینی مسلمان علاقوں پہ حملہ نہیں کرتے بلکہ مسلمان ان کے علاقوں میں داخل ہو کر قسطنطنیہ بھی فتح کرتے ہیں اور تمام مشرقی یورپ بھی مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے بمیترین ۔ بھosi سمیترینEN بہترین مہمم دی tat را را تا ہے بہترین مہمم دی ہے بہترین مم dialید شخصند oh終 Fury سمیت را تا ہے تمام شریف مہممدین موسیقی 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 یورپ کی طرف جاتے ہیں اور گیلپولی کے مقام پر مسلمان لینڈنگ کر کے اپنا پہلا قلعہ قائم کر دیں تیرہ سو سینٹالیس میں یورپ میں مشرق کی طرف سے مسلمانوں کا پہلا فٹ ہول ایک غیر معمولی تاریخی واقعہ ہے آپ اگر تاریخیں نوٹ کریں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان مغرب میں سپین سے نکالے جا رہے تھے مسلمانوں کی ریاستیں کمزور ہو چکی تھی اور عیسائی آہستہ آہستہ آئیبیرین پیننزولا اور ہسپانیا سے مسلمانوں کو دھکیل کر افریقہ کی طرف بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطا ٹکی ہوئی تھی لیکن اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا اس زمانے کے یورپ میں تمام طرف فوکس اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کو یورپ سے باہر نکال دیا جائے اور پوپ اور تمام یورپین بادشاہتوں کا فوکس مشرق کی طرف نہیں بلکہ مغرب میں مسلمان سلطنت یعنی اندلوسیا میں موجود مسلمان ریاستوں کو تباہ کرنے پر تھا قدرت کا یہ عجیب کھیل تھا کہ جب ایک طرف مسلمان سپین میں کمزور ہو رہے تھے تو دوسری طرف اناتولیا کے رستے مسلمانوں کو یورپ میں داخلے کا راستہ دیا جا رہا تھا تھرٹین ایٹی نائن میں عثمانی ترک سلطان مراد کی قیادت میں البانیا پہ یہ الغار کرتے ہیں اور البانیا کی جنگ کے دوران جو صد فورسز کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں سلطان مراد شہید ہو جاتے ہیں اور این میدان جنگ میں ان کے بیٹے بائیزید یلدرم تخت پہ بیٹھتے ہیں بائیزید یلدرم ایک غیر معمولی دلیر اور غیر اکمن سلطان ہوتے ہیں اور ان کا پورا ارادہ ہوتا ہے کہ یورپ اور قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے یلدرم ترکی زبان میں بجلی کے کڑکے کو کہتے ہیں ان کا جلال اتنا تھا کہ ان کو یہ خطاب ان کی قوم نے دیا موسیقی 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 1397 تر با یزید یلدرم اس قدر طاقت حاصل کر لیتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا ایک مکمل محاصرہ کیا جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ فتح کر لیا جائے اس کے بادشاہ جزیہ دینے پر راضی ہوتے ہیں اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ آئندہ کوئی قسطنطنیہ کا بادشاہ متین نہیں کیا جائے گا جب تک با یزید یلدرم اس کی اپروول نہ دے دیں یہ اس قدر ہیومیلیٹنگ ٹرمز ہوتی ہیں بازنتینی سلطنت کے لیے جو ایک دور میں پوری عیسائیوں کی نمائندگی کر رہا تھا اب اس حال تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کے سلطان اس کے بادشاہ مسلمانوں کی مرضی سے تخت پر بٹھائے جاتے ہیں اس وقت جب سلطان با یزید یلدرم یورپ کی فتح میں لگے ہوئے تھے اور قسطنطنیہ کی سیجھ پر تھے قدرت کی طرف سے غیر معمولی رکا بٹا جاتی ہے سنٹرل ایشیا سے ایک بادشاہ اٹھتا ہے جو ظاہرن مسلمان ہوتا ہے جس کا نام دنیا تیمور لین یا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے تیمور لنگ جو سنٹرل ایشیا سے نکل کر اپنی حکومت کو وسیع کرنا چاہتا تھا کہنے کو تو مسلمان تھا لیکن اس کی تلوار سے سب سے زیادہ نقصان بھی امت مسلمہ کو پہنچا تیرہ سو اٹھانوے میں وہ ماورا انہر سے افغانستان داخل ہوتا ہے اور خیبر کے رستے دہلی جب پہنچتا ہے اور پورے دہلی کو تخت و تاراج کر کے لوٹ کے واپس چلا جاتا ہے اگلے سال وہ خوراسان بغداد اور دمشق کا رستہ اختیار کرتا ہے اور راستے کے تمام مسلمان شہروں کو تخت و تاراج کرتا ہوا دوبارہ اپنے مرکز ماورا انہر چلا جاتا ہے اور چودہ سو دو میں جب سلطان مراد قسطنطنیہ کی دوبارہ سیجھ پر تھے اور قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتے تھے اس وقت یہ وسط ایسیا سے نکل کر اناتولیا میں آل عثمان کی حکومت پر حملہ کر دیتا ہے بائیزید یلدرہ مجبوراً اپنا حصار اٹھاتے ہیں اور بہت تھوڑی فوج کے ساتھ پلٹ کر تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں سلطان بائیزید کے پاس صرف ایک لاکھ فوج ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں پانچ لاکھ فوج کے ساتھ تیمور مسلمانوں ہی کو تباہ کرنے کے لیے عثمانی علاقے میں داخل ہو جاتا ہے موسیقی 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 اس کی اس حرکت کی وجہ سے پورے یورپ کو ایک ریلیف ملتا ہے یورپینز پہ جو دباؤ مسلمانوں کی طرف ستھا وہ ہٹ جاتا ہے اور سلطان بایزید یلدرم انقرہ کی جنگ میں دیمور لنگ کے ہاتھوں شکست کھاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں اور کچھ سال کے بعد گرفتاری ہی میں آپ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی سلطان بایزید یلدرم پہ گرفتار اور جیل ہی میں ختم ہو جانے کے بعد یہ تصور کیا جارہا تھا کہ آل عثمان کی حکومت یہی پر ختم ہو جائے گا لیکن مجزانہ طور پر دس بارہ سال کے انتشار کے بعد ایک طرف سلطان دوبارہ تخت پر پیٹھتے ہیں اور آل عثمان دوبارہ یبجا ہو جاتے ہیں چودہ سو اکیاون میں انہی آل عثمان کی اولاد میں سے ایک طرف پر پیٹھتے ہیں جن کا نام سلطان محمد ہوتا ہے بعد میں قسطنطنیہ کی فتح انہی کے نصیب میں آتی ہے اور ان کو فاتح کا لقب دیا جاتا ہے موسیقی 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 پیارے صحابی ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف سے بشارت ملچکی ہوتی ہے قسطنطنیہ کی فتح کی وہ اب کسی صورت میں رکنے والا نہیں ہوتا جنون اور دیوانگی کے عالم میں ایک ایسا حکم دیا جاتا ہے جس سے تمام نیول وارفیر سٹریٹیجی تبدیل ہو کے رہ جاتی ہے سلطان یہ حکم دیتے ہیں کہ مسلمان بحری جہازوں کو آبنائے کے رستے شہر کی فصیل کے قریب لانے کے بجائے خوشکی پر چڑھا دیا جائے اور سات میل کا سفر تیہ کر کے مسلمان جہازوں کو گھسیٹا جائے اور تمام آبنائے کے مو اور دشمن کے فلیٹ کو بائی پاس کر کے براہ راست قلعے کی دیوانوں کے نیچے سمندر میں جہازوں کو اتار دیا جائے یہ بزاتے خود ایک غیر معمولی بات ہے کہ یہ سارا آپریشن رات کی تاریخی میں ہوتا ہے اور صبح جب بازن تیری اٹھ کر سمندر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ترک بحری بیڑا ان پر توپوں سے یلغار کر رہا ہوتا ہے اب ان کی نیوی اپنی جگہ پر کھڑی رہ جاتی ہے مسلمان بائی پاس کر کے قلعے کی دیوانوں کے نیچے آ جاتے ہیں اور اب دو اطراف سے قلعے پر گولہ باری شروع ہوتی ہے اب قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے اپنے محافظین کی بہت بڑی تعداد کو ان کو خشکی کے راستے سے ہٹا کر سمندر کی طرف لگانا پڑتا ہے یہاں پہ ترک نیول بیڑا اور ترک مرین دستے لینڈنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں اس تمام صورتحال میں بالاخر دو دھائی مہینے کے بعد ترک توپیں اور کی دیواروں میں شگاف ڈالنا شروع کر دیتی ہیں اور جگہ جگہ دیوار اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اب یلغار کے ذریعے اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ سلطان بالاخر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب تمام مسلمان فوج ایک ساتھ یلغار کرے گی جس کی قیادت جانسار دستے کریں گے اور وہ اس قلعے پر قبضہ کر لیں گے اس موقع پر جو وار کانسل طلب کی جاتی ہے اس میں ایک امیر دشمنوں سے ساز باز کر چکا ہوتا ہے اور سلطان کو مشرع یہ دیتا ہے کہ اس موقع پر سیج اٹھا لی جائے اور مسلمان فوجیں واپس لوٹ جائیں اس کی اس رائے کو سختی سے رد کر دیا جاتا ہے لیکن بعد میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمنوں سے ساز باز کر چکا تھا تو اس کو سزا موت دے دی جاتی ہے اب اس تنطنیہ کے پشت میں سمندر کی طرف مسلمان بحری بیڑا توپوں کی گھن گرج سے فائر کر رہا ہوتا ہے سامنے مسلمانوں کی سپر گنز فائر کر کے فصیل کی آخری حصاروں کو توڑ رہی ہوتی ہیں بیچ میں مسلمانوں کا مہتر بینڈ مسلمانوں کو جوش دلا رہا ہوتا ہے اجتماعی دعا اور فاتحہ کے بعد عام یلغار کا حکم دیا جاتا ہے اور ترک جانسار دستے کیولری اور انفرنٹری اپنی پوری قوت کے ساتھ قلعے پر حملہ آور ہوتے ہیں اللہ موسیقی 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 مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے سلطان تمام شہر کو امان دے دیتے ہیں شروع میں کچھ بد انتظامی ہوتی ہے لیکن اس پہ جلدی قابو پا لیا جاتا ہے جب آیہ صوفیہ کے گرجے میں سلطان فاتحانہ شان سے اپنے فوج کے جرنیلوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں حکم دیا جاتا ہے موزنوں کو کہ بلندی پہ چڑھ کر ازام دی جائے اور پہلی مرتبہ اسلام کے ظہور کے بعد بازنطینی سلطنت کے مرکز کو تنطنیہ میں ازام دی جاتا ہے آیہ صوفیہ کے گرجے کو مسجد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اگلے تقریباً چھ سو سال تک یہ مسلمانوں کی مسجد کا کام دیتا ہے اس کی دیواروں پہ تصاویر رنگ روغن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک مسجد کا منبر لاکے رکھا جاتا ہے آیہ صوفیہ کے گرجے میں نماز عدا کرنے کے بعد سلطان سب سے پہلے حضرت ابو عیوب انساری کے مقام کو تلاش کرتے ہیں اور ان کی قبر کے پاس ایک بہت خوبصورت مزار تعمیر کیا جاتا ہے قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کو اسلام بول یعنی اسلام پھیلانے والی جگہ رکھ دیا جاتا ہے قسطنطنیہ کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کے بعد پورے یورپ میں صف ماتم بجھ جاتی ہے پوپ غصے میں آکے ایک اور ٹروسیٹ کا اعلان کرتا ہے لیکن اب یورپ میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ عثمانی سلطانوں کے خلاف کوئی فوج اکٹھی کر سکیں زمین پر اور سمندر میں اب لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرارہ ہوتا ہے اس فتح کے بعد ترک اسلامی حکومت عالم اسلام کی عظیم ترین سلطنت بن کر ابرتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب امت کی عزت اور عبرو کی حفاظت کے لیے خلافت کو بغداد سے منتقل کر کے عثمانیوں کو دے دیا جائے چندی سالوں میں خلافت پہلی مرتبہ عربوں کے ہاتھ سے نکل کر غیر عربوں کے پاس جاتی ہے اور اس وقت کے علماء فتوہ دیتے ہیں کہ غیر عربوں کی خلافت اب جائز قرار دی گئی ہے چونکہ مسلمان امت کی حفاظت کے لیے اور کوئی طاقت اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوتی جو کفار کا چین سے لے کر یورپ تک اور نورت ایفریکہ سے لے کر یمن تک امت مسلمہ کی حفاظت کر سکے اب یہ ترک حکومت خلافت عثمانیہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور اگلے آنے والے کئی سو سال تک امت مسلمہ کی عزت اور عبرو کی محافظ ہوتی ہے ترکوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مثالی ہے اس قدر عدب اور احترام کے ساتھ حرم کعبہ اور حرم نبی کی تعمیر کرائی جاتی ہے کہ وہ امارتیں آج بھی ترکوں کے عشق اور محبت کی لا زوال تاریخ بیان کرتی ہیں مسجد نبی کی تعمیر تو اس قدر پیار سے کی گئی کہ ایک دو نسلیں لگ گئیں اس میں پوری مسلمان دنیا سے کاریگروں کو بلا کر مدینے کے باہر آباد کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اپنا فن اپنے بچوں کو سکھائیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں جب وہ بچے اپنا فن سیکھ گئے تو ان بچوں کو مسجد نبی کی تعمیر پر لگایا گیا اس پیار کے ساتھ کہ وہ تعمیر کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے اور ہتوڑوں کے اوپر چمڑے لپیٹے گئے تاکہ ٹھوکنے کی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہمت نہ ہو اس عدب اور پیار کے ساتھ تعمیر کی جانے والی ترک مسجد نبی اور حرم کعبہ آج بھی اپنی جگہوں پر قائم ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گے جو بھی لے گا میرے نبی کا نام دل سے لے گا پیار نبی کا نام اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام اونچی ہوگی سارے عالم شاہ جو بھی لے گا میرے نبی کا نام دل سے لے گا پیار نبی کا نام اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام اونچی ہوگی سارے عالم میں شاہ میں سو جن بدرود جا کہتے کہتے کھلے آنک شم سو دہا کہتے کہتے جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد جو بیٹھوں تو سلے اللہ کہتے کہتے جو بھی لے گا میرے نبی کا نام دل سے لے گا پیار نبی کا نام اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام اونچی ہوگی سارے عالم شاہ کٹے اوہر یا مصطفیٰ کہتے کہتے خضا آئے سلے اللہ کہتے 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 جیئے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے کہتے مرے ہم تو سلے اللہ کہتے کہتے جو بھی لے گا میرے نبی کا نام دل سے لے گا پیار نبی کا نام اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام اونچی ہوگی سارے عالم شاہ ترکوں نے بنیادی طور پر وہ ایک جنگی اور ایک مارشل معاشرہ تھا اس کی تمام زندگی جہاد اور جنگ کے گرد گھومتی تھی اس معاشرے کی دوسری خاص بات جو اس کا صافت پہلو تھا وہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے والے ہانا محبت تھی کوئی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اور اس سلطان کو سلٹ کیا اس سعادت کے لئے جس کے لئے حضرت ابو عیوب انساری سے لے کر سلطان فاتح تک ہر دور میں مسلمان کوشش کرتے رہے تھے جو بھی لے گا میرے نبی کا نام دل سے لے گا پیار نبی کا نام اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام اوچھی ہوگی سارے عالم میں کوشش کرتے ہیں اوچھ پیار رہے ساری دنیا میں